آمر جمال ہوں گے محمد سنین ہوں گے شہین شاہ فریدی ہوں گے محمد عریض ہوں گے نسیم شاہ کو ریسٹ ملنے کا امکان ہے نام ہے کپتان عمران خان ان کی قیالت میں اسی گنوں کے اندر جو ہے ہم نے نائلٹو کا ورلڈ کپ جیتا تھا انگلینڈ کے ہاتھوں جو ہے وہ بری طرح نقام ہوئے ہم اشکست ہوئی انڈیا کے خلاف جو سب سے بڑا میچ یہاں پہ ہوا تھا جو ورات کو لیڈے جب ہاری سروف کو جو سکس لگایا تھا انگلیویبل شارٹس وہ بھی اسی سٹیڈیوم میں لگائی تھی اور ہم وہ میچ بھی جیتا ہوا میچ ہار گئے نائلٹ کپتان جس کی ہمیں بھی پہلے امید تھی کہ چار فاس گولرز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم میدان میں اتر سکتی ہے نسیم کے سامنے شہین کا نام بڑا ہے تو پاکستان ہمیشہ ناموں کا ترجیح دیتا ہے گریٹ ایم سی جی میں اور یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنا چار نومبر کو پہلا ون ڈے میچ کھیلنے جا رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر بات کریں تو جو ہسٹری میں سب سے بڑا جو پاکستان کی کرکٹ کا جو سب سے بڑا ایک نام ہے کپتان عمران خان ان کی کیالت میں اسی گھنوں کے اندر جو ہے ہم نے نائلٹو کا ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کپتان بابر آزم کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ ٹی ٹون ٹی کی ٹرافی یہاں پر اٹھا سکیں لیکن انفرشنیٹلی ہم جوز بٹلر کی ٹیم کے ہاتھوں انگلینڈ کے ہاتھوں جو ہے وہ بری طرح نکام ہوئے ہم اشکست ہوئی اور اس کے بعد ہمیں جب ٹیس کے لیے یہاں پر آئے تو اس میں بھی ہمیں نکامی کا سامنہ کرنا پڑا انڈیا کے خلاف جو سب سے بڑا میچ یہاں پر ہوا تھا جو ورات کولی نے جب ہاریس روف کو جو سکس لگایا تھا انبیلیویبل شارٹس وہ بھی اسی سٹیڈیم میں لگائی تھی اور ہم وہ میچ بھی جیتا ہوا میچ ہار گئے تو اب ان تمام شکستوں کو بھلا کر پاکستان ٹیم جو ہے وہ رزوان کی قیادت میں ایک بار پھر اسی سٹیڈیم میں اتر رہی ہے اور اگر آپ کو میں دکھاؤں اگر کیمرمن ساد اب آسی سوٹ میرے پساد موجود ہیں وہ اگر دکھائیں کہ ذرا پچھ کو تھوڑا سا زوم کریں تو یہ جو پچھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گرین لش جو ہے وہ وکٹ تیار کی گئی ہے اور یہ آسٹریلیا کا جو کرکٹ سیزن ہے اس کی اس میں اس سے پہلے جو یہاں پہ فوٹی کے میچے چل رہے تھے جو ان کی ایک نیشنل گیم ہے اور بہت مشہور گیم ہے ککٹ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ اور اب جو ہے اس وکٹ کے اوپر پہلا انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ پہلا میچ جو ہے پاکستان اور جو ہے وہ آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا اگر دیکھا جائے تو نائب کپتان جس کی ہمیں بھی پہلے امید تھی کہ چار فاس بولرز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم میدان میں اتر سکتی ہے اور وہی نائب کپتان سلمان علی آگا نے بھی یہی کہا ہے کہ چار فاس بولرز کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جس میں آمر جمال ہوں گے محمد اسنین ہوں گے شہین شاہ فریدی ہوں گے محمد عاریس ہوں گے نسیم شاہ کو ریسٹ ملنے کا امکان ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاہین افریدی کے اگر پرفارمس کو دیکھا جائے وہی پہ نسیم شاہ جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے تھے لیکن کیونکہ نسیم کے سامنے شہین کا نام بڑا ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم رضوان کی قیادت میں ایک نئے اگرام میں داخل ہونے جا رہی ہے جیت کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے کیونکہ سامنے آسٹریلیا کی ٹیم بہت ایکسپیرینس اور تگری ٹیم نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ نئی قیادت ہے نئی ٹیم ہے نئی منیجمنٹ ہے تھوڑا ٹائم تو دینا پڑے گا ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کے جو ارزلٹ آئے فینز ایک بار پھر سے ٹیم کے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ دیکھنا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے ٹیم جو ہے وہ وائیڈ وال سیریز کا کس طرح سے آغاز کر رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے چیمپینس ٹرافی کے لیے بھی کھیلنا ہے تو یہاں پہ آغاز ہونے جا رہا ہے ایک نئی ٹیم کا نئی ٹیم بیلڈنگ کا کمبینیشن کا اور اسی کمبینیشن کو آگے کیری کرتے ہوئے زمباوے اس کے بعد سعود افریقہ کا تور ہوگا اور اس کے بعد پھر ہوم گرون میں چیمپینس ٹرافی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ پاکستان ٹیم میدان میں اترے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس گریٹ ایم سی جی میں جہاں کپتان عمران خان نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا کیا رزوان وہاں سے اپنی کپتانی کا اچھا آغاز کر سکتے ہیں یا پاکستان فینز ایک بار پھر محیوس ہوں گے اس چیز کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور چار نومبر کو میچ کا نتیجہ ہی بتائے گا کہ ہوں کس کروڑ بیٹھتا ہے